اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرحمن رکو ون میں اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا انسان کا بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک مقرر طریقے سے بنائے دنیا کو نظام عدل پر قائم کیا چھوٹے بڑے درخت اسی کو سجدہ کرنے میں مشکول ہیں ترازو رکھی کہ زیادتی نہ کرو تول میں کمی بیشی نہ کرو زمین کو محلوک کے لیے بچایا اور اس میں میوے پھل ترکاریاں غلہ اور خوشبودار پھول پیدا کر دیئے تو اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلائے گا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا دریاں میٹھے اور کھارے پانی کے بنائے جو ساتھ ساتھ نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتے ہیں ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور پہاڑ جیسے جہاز اسی کے اندر کھڑے ہیں یہ سب تیرے فائدے کے لیے ہیں پھر صورت الرحمن کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد رکھو یہ دنیا یہ سارا مال و مطاب ایک دن فنا ہو جائے گا اور فقط اللہ کی عظمت باقی رہ جائے گی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں تمام زندہ محلوقات اپنی ہر ضروریات اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر وقت یہ ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے زمین و آسمان پر ہر جگہ اسی اللہ کی حکومت ہے کوئی اس کی سرحدوں سے باغ نہیں سکتا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سرکش انسانوں اور جنوں پر آگ کے شولے چھوڑ دیے جائیں گے اور دعاں بھی ان کے گرد بھر جائے گا پھر وہ اس سے بچ نہ سکیں گے نہ بدلہ لے سکیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کا رنگ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں گناہگار اپنے چہرے اور خلیے سے پہچان لیے جائیں گے البتہ الزام قائم کرنے سے پہلے ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو گسیٹ کر دوزخ میں جونک دیا جائے گا وہ دوزخ جسے دنیا میں وہ جھٹلاتے اور بناوٹی چیز سمجھتے تھے اس کے بعد تیسرے رکوع میں سورة الرحمن کی اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے دنیا میں برے کاموں سے بچتے رہے ان کو جنتوں میں دو باغ ملیں گے جہاں گنے درخت میٹھے پھل اور چشمیں ہوں گے وہاں بچھونے اطلس کے ہوں گے تکیے لگا کر وہ بیٹھیں گے باغوں میں پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ آرام سے چن لیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شرمیلی آنکھوں والی پاکیزہ جیون ساتھی ہوں گی گویا لالو یاکود اور مرجان دنیا میں اخلاص عبادت کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ آخرت میں تم کو مالہ مال کر دیا جائے اور پھر جنتوں کی نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے سنو تمہاری رب بڑی برکت والا اور عصمت والا ہے واہر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین تو میرے دوستو ہم بات کر رہے تھے ڈیفرنٹ موڈز آف سپیسیفک ریلیفز جو سپیسیفک ریلیف ایکٹر آئیٹین سیونٹی سیون میں دیئے گئے ہیں اور بات جارو کی سیکشن ٹویلو کے اوپر یاد رکھے گا سب سے پہلے ہم نے جو ریلیف ڈسکس کیا سیکشن ٹویلیون تک وہ تھا جائداد کا قبضہ لے کر جو اصل حقدار ہے اس تک واپس کرنا اس کے بعد سیکشن بارہ سے لے کے سیکشن ٹھرٹی تک جو ریلیف سپیسیفک ریلیف دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کام کرنے کا حکم دینا عدالت سپیسیفک ریلیف مہیا کرتے ہوئے ایک شخص کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ایسی ذمہ داریوں کو پورا کرے جو قانوناً اس کو پوری کرنی ہے یعنی جو ذمہ داریاں قانون اس کے اوپر بائنڈنگ فورس کے طور پر لے کے آتا ہے مثلاً ایک فوت ہونے والے مصور کی تصویر اور دو چینی کے نایاب برطن احمد خریدنے اور فرہان فرخت کرنے کا معادہ کرتے ہیں احمد فرہان کو اس کانٹریکٹ کی تکمیل کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے کہ اس نے ایک فوت ہوئے مصور کی تصویر جو نایاب ہے اور چینی کے دو نایاب برطن خریدنے کے لیے جو معادہ کیا ہے وہ تکمیل کرے کیونکہ اس کانٹریکٹ کی خلاف وردی کی صورت میں ہونے والے اصل نقصان کا معاوضہ تعین کرنے کے لیے کوئی میاد ہی نہیں کیونکہ نایاب قسم کے برطن ہے اور نایاب قسم کی تصویر ہے بندہ جس نے بنائی دی وہ تصویر وہ تو مر گیا ہوا ہے مصوری مر گیا ہے یہ ہم صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال دی ہے اور باقی ہم نے بات کی ہے کہ سیکشن بارہ سے لے کے سیکشن تھرٹی تک چوہے وہ بائی آرڈر ای پرسن ٹو ڈو این ایکٹ جس پہ وہ قانونی طور پر وہ ایکٹ کرنے کا باؤنڈ ہے اس حوالے سے وزید آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں پی ایل ڈی دو ہزار سولہ بلوچستان پیج ایٹ دو ہزار سولہ وائی الار پیج وان ہنڈرڈ دو ہزار پندرہ ایمل ڈی پیج تین سو پین تیس دو ہزار پندرہ ایمل ڈی پیج تین سو پین تیس اور دو ہزار چودہ سی ایل سی پیج ڈبل نائن زیرو سی دو ہزار چودہ وائی الار پیج وان نائن وان لاہور دو ہزار دس سے سی ایم آر پیج ڈبل تھری فور جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہمیں انٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اس پہ آگے ورک کریں تو ایسے معاہدات جن کی تعمیل خاص ہو سکتی ہے یا وہ معاہداجات جن کی تکمیل جو ہے وہ سپیسیفکلی پرفارم نہیں ہو سکتی وہ معاہداجات جن کی سپیسیفک پرفارمنس کا انحسار عدالت کی ڈسکریشن پر ہے اور وہ کون سے افراد ہیں جن کے حق میں سپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے کون سے ایسے افراد ہیں جن کے حق میں سپیسیفک پرفارمنس کروائی نہیں جا سکتی وہ کون سے شخص ہیں جن کے حق میں کانٹرکٹس کی سپیسیفک پرفارمنس بغیر کمی پیشی یا تبدیلی کے نہیں کرائی جا سکتی اور کن کے خلاف جو ہے وہ سپیسیفک پرفارمنس جو ہے بغیر کمی پیشی یا تبدیلی کے کروائی جا سکتی ہے کن کے خلاف سپیسیفک پرفارمنس کروائی نہیں جا سکتی اس کے علاوہ اگر عدالت کی ڈسکریشن ہے اور عدالت خارج کر دیتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیکشن بارہ سے لے کے سیکشن تھرٹی تک جو ہے ہمیں اسی بات کے کردگومتا ہے کہ سپیسیفک پرفارمنس آپ نے کس طرح سے کروانا ہے کسی بھی موحدے کو اور کیونکہ لیگلی وہ باؤنڈ ہے جو مدال ہے کہ وہ وہ کام کرے جو قانون اس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ اس نے ایک موحدہ کیا ہے اس کی پرفارمنس کرے اس بات کو دو ہزار دہ سے سی ایم آر پیج ٹیپل وان سکس میں دو ہزار چودہ ایم ملڈی پیج تین سو بہتالیس میں دو ہزار گیارہ سی ایم آر پیج ٹو فور نائن میں اس کے علاوہ دو ہزار چودہ ایم ملڈی پیج ڈبل ٹری فائف اور دو ہزار چودہ سی ایل سی پیج ٹیپل ٹو سی میں اور دو ہزار چودہ وائی اللار پیج نائن ایٹ میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اس کے علاوہ پی ایل ڈی انیس سو ساٹھ کراچی آئی کوٹ پیج ٹو ڈبل سیون اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور پی ایل ڈی انیس سو تریاسی فیڈرل شریعت کوٹ پیج ڈبل وان تھری اسی بات کے گرد گھومتی ہے دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج وان فور زیرو ایٹ اس بات پہ ہمیں انٹرپیٹیشن دیتی ہے دو ہزار آٹھ کی ایک لین مارک جیسمنٹ ہے پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ لاؤر آئی کوٹ پیج فورٹی ٹو ہے اور دو ہزار چار وائی اللار پیج وان ٹو فائیو ٹو ہے دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج وان فور زیرو ایٹ ہے اور اس کے علاوہ میرے دوستو اگر آپ مزید اس پہ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی دو ہزار چودہ پیج ہے پانچ سو چھے سی ہے اور اسی حوالے سے دو ہزار ایک سی ایل سی پیج ڈبل سکس تیرو ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج ایٹی تھری ہمیں انٹرپیٹیشن دے دیتی ہے اور اسی بات کے اوپر اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے دو ہزار چودہ لاؤر آئی کوٹ پیج پانچ سو تیرہ سی ہے دو ہزار دو آئی اللار پیج وان فائیو ٹری وان ہے دو ہزار چودہ ایم مل ڈی پیج تھری ٹو ایٹ ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار چودہ سپریم کورٹ پیج پانچ سو چھے سی جو ہے وہ اسی بات کے اوپر بہت اچھے انداز سے ہمیں انٹرپیٹیشن دیتا ہے اور پی ایل ڈی دو ہزار بارہ لاؤر آئی کوٹ پیج وان ٹو فائیو دو ہزار دو آئی اللار پیج تری زیرو نائن فائیو اور کن کن معاہدات کی سپیسیفک پیفارمنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس حوالے سے دو ہزار ایم مل ڈی پیج نو سو پندرہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے جن کن کے حق میں ہم سپیسیفک پیفارمنس کروا سکتے ہیں اس بات کی انٹرپیٹیشن پی ایل ڈی انیس سو تھاسی لاؤر آئی کوٹ پیج چھے سو اسی اور پی ایل جو دو ہزار چودہ لاؤر آئی کوٹ پیج پانچ سو تینا سی اور البتہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ سپیسیفک پیفارمنس کا جہاں پہ ڈسکریشن آف کوٹ اور کن کے حق میں آپ نے کروانی ہے سپیسیفک پیفارمنس اور کن کے حق میں پیفارمنس نہیں کروائی جا سکتی ہے اس حوالے سے جو بہت پرانی ایک لینڈمارک ججمنٹ ہے جو ہر کیس لا میں ری وزٹ کی جاتی ہے وہ ذہن میں رکھئے گا آل انڈیا ریپورٹر انیس سو چودہ کلکتہ آئی کوٹ پیج سکس ایٹ سیون میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا جو ابھی دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ اور دو ہزار انیس تک کی تمام ججمنٹس میں بھی یہ انٹرپیٹ ہوتا اس کے علاوہ آل انڈیا ریپورٹر کی ایک اور لینڈمارک ججمنٹ ہے انیس سو سولہ کی آل انڈیا ریپورٹر انیس سو سولہ پٹنا کوٹ ہے اور پیج ون فائیو ٹو ہے جن جو اس بات کی انٹرپیٹیشن دیتی ہے مزید اس پہ انیس سو نوڑینوے وائیال آر پیج ڈبل ون سکس سری ہمیں کائیڈ لائن دیتی ہے اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیکشن ستائیس سے لے کے ستائیس کی کہ کن کے خلاف محدات کی جو اسپیسفک ففامیس جو ہے ہو سکتی ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار چھے وائیال آر پیج ڈو سکس زیرو سیون اور دو ہزار دو ایمل ڈی پیج وان نائن زیرو وان ہے اور اس کے بعد انیل آر نائنٹین سیونٹی نائن سیول ڈائیجس پیج تھری ایٹ سکس ہمیں کائیڈ لائن دیتی ہے اور کن کے خلاف سپیسفک ففامیس جو ہے آپ کروا ہی نہیں سکتے ہیں کچھ ایسے سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں اور جو اسی کے ہیڈ کے اندر ہم ڈسکس کر کر چکے ہیں کہ قانون جو ہے جو بات کہنے کے لیے کسی کو باؤنڈ کرتا ہے وہ بات کرنے کے لیے عدالت نے اس کو مجبور کرنا ہے لیکن اس کی ایکسپشن میں چلے جاتے ہیں تو دو ہزار دس وائیال آر پیج ڈو نائن سیون ہمیں انٹرپریٹ کر دیتی ہے اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار دو وائیال آر پیج وان تھری ڈبل وان آپ کو اسی حوالے سے کچھ مزید گائیلائنز فرام کرتی ہے اس کے بعد جو تیسری سپیسفک پیفارمنس کی ریمڈی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے آسل کرنا ہے سپیسفک ریلیف کو تو یاد رکھے گا اس حوالے سے پریونٹیو ریلیف جو ہے یعنی انصدادی ریلیف جو ہے وہ ایک اہم معاملہ ہے یعنی وہ ریلیف جب عدالت بزریہ حکم امتنائی کسی شخص کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے حکم دیتی ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا یا کرنے سے باز رہنے کا آرڈر کرتی ہے یہ انصدادی ریلیف ہے جو کہ سپیسفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن ففٹی تھری سے لے کے ففٹی سیون تک جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے ففٹی تھری سے لے کے سیکشن ففٹی سیون تک جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے اور اگر یاد رکھے گا کہ جو بھی پریونٹیو ریلیف ہے وہ جو ہے حکم امتنائی کی مختلف اقسام اور مختلف جو طریقہ اکار ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں اور حکم امتنائی جاری کرنے کی عدالت کے اختیارات کے ریلیٹڈ ہے اور یہ دادرسی خاص جو ہے سپیسفک ریلیف ہے جو کہ ہر مقدم جات میں زیادہ عام ہے یعنی ہر کیس میں ہم جب جاتے ہیں تو پہلے طور پر ہمارا رائٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے انصدادی ریلیف کے طور پہ جو ہے انجکشن آرڈر جاری کروانا ہوتا ہے فوری طور پر ہمیں آرڈر سی پی سی کے تحت جانا پڑتا ہے لیکن یاد رکھے گا کہ وہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک وہ سپیسفک ریلیف لیتے ہوئے ہم پرماننٹ یعنی بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آرزی حکم امتنائی بھی اس وقت تک جاری نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم مستقل حکم امتنائی ڈیمانڈ نہیں کریں گے دائمی نہیں مانگیں گے تو آرزی بھی نہیں ملے گا اس حوالے سے میرے دوستو اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو ہمیں گائیڈ لائنز کچھ دے دیتی ہے دو ہزار نو سی ایل سی پیج ڈو سیون ون انیس سو کانوے سی ایم آر پیج ڈو فور ون ہے اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار دس ایل سی پیج ڈو ہزار چودہ ایمیل ڈی پیج ڈبل تھری فائیو ہے دو ہزار پندرہ وائی اللہ پیج فور فائیو سکس ہے اور دو ہزار بارہ ایمیل ڈی پیج سکسٹی تھری ہے اور دو ہزار چودہ وائی اللہ پیج وان فور سکس سیون ہے پی ایل ڈی دو ہزار چودہ پشاور آئی کوٹ پیج ٹونٹی ون اے ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار دو سی ایل ڈی پیج ڈبل سیون ہے دو ہزار چھے وائی اللہ پیج چھ سو دو ہے دو ہزار تین ایمیل ڈی پیج دو سو ایک انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج وان سیون ایٹ نائن ہے اور اس بات پر اگر آپ مزید تھوڑا سا جاننا چاہیں تو میرے دوستو آپ کو جو ہے دو ہزار چودہ ایمیل ڈی پیج وان زیرو وان سکس میں جو ہے کافی حد تک اس حوالے سے گائیڈ لائنز سو ہے فراہم ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر ہم آگے بعد تھوڑی سی چلتی ہے یعنی چوتھ پہلی بات ہم نے کی قبض جائدات کے قبضے سے ریلیٹڈ دوسری بات ہم نے کی کسی شخص کو وہ کام کرنے کے لیے مجبور کرنا سپیسیفک ریلیف دینے کے موڈ میں جو وہ قانونن کرنے کا پابند تھا تیسری بات ہم نے کی انصدادی کاروائی یعنی حکم امتنائی جاری کرتے ہوئے چوتھی ہم ڈیکلیریٹشن کے ذریعے جو ہے موڈ ڈیکلیریٹری موڈ جو ہے یعنی سوٹ فار ڈیکلیریشن کے ذریعے ایک عدالت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فریقین کے حقوق کا تعین اور اس کا استقرار کر کے عدالتان دوسرے فریق کو اس کا پابند بنا دیتی ہے اور یہ ہم نے پچھلے دنوں ڈیکلیریٹشن آف رائٹس کا جو سیکشن فورٹی ٹو ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹریز کے حوالے سے ہم نے کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ دو تین پارٹس میں ہم نے ڈسکشن بھی کی اور جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یہ کو فہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گی ڈسکشن اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیکلیریٹری جو سوٹ ہے اس کی ڈگری جاری کرنا بھی عدالت کی سوابدید کے دخل اور یہ سارا معاملہ ڈسکریشن آف کوٹ ہے اور اس کے علاوہ ڈگری دینے میں جو بھی معنی امور ہیں اور جو بھی اس کے اصرات ہیں یہ ساری چیزیں سیکشن فورٹی ٹو اور سیکشن فورٹی ٹری سپیسیفک ریلیف ایکٹری ایٹین سیونٹی سیونٹ جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں یہ وہ دادرسی ہے جس میں کسی فریق کو اپنی طرف سے کوئی معافضہ یا ہرجانہ نہیں دینا پڑتا ہے محض مدائی اپنا حق تسلیم کرنے کے لیے جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ مدالعہ جو ہے اس کو اس کے حق کو تسلیم نہیں کر رہا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے حق کو تسلیم کرے تو عدالت جو ہے اس کو ڈیکلیریشن دیتی ہے کہ ڈیکلیئر کر دیتی ہے استقرار یا ڈگری دیتی ہے جس کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں مزید ہم نے اس پہ کچھ بات بھی کی اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار انیس وائل آر پیج ون فور زیرو ون بھی ہے دو ہزار سولہ ایمیل ڈی پیج ون سیون سکس ون ہے دو ہزار سترہ وائل آر نوٹ ون ہنڈر پیج ون فورٹی فائیو دو ہزار سترہ سی ایل سی پیج ون ٹو ڈبل ایٹ ہے دو ہزار سترہ ایمیل ڈی پیج چار سو دو ہے یہ ساری چیزیں ہم نے کیس لاز کے ساتھ ہم نے ڈیکلیریشن آف رائٹس انڈر سیکشن فورٹی ٹو اور فورٹی سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون ہم نے تھوڑے دن پہلے ہم نے ڈسکشن بیس پہ کی ہے اس کے بعد میرے دوست اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کا بات آ جاتی ہے کہ سیکشن فورٹی فور جو ہے آپ کی سیکشن فورٹی فور سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے کہ کس طرح سے کسی بھی ڈسپیوٹی ڈیشو کے اوپر عدالت کسی جائداد کا ریسیور مقرر کر سکتی ہے اور ریسیور مقرر کر کے معاملے کا تصفیہ کر سکتی ہے بطور سپیسیفک ریلیف کے اب سیکشن فورٹی فور جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور ایز اے سپیسیفک ریلیف اب جو ہے انٹرپٹیشن اس کی دیتی ہے یعنی سیکشن فورٹی فور کہتی ہے کہ زیر سماعت کسی دعوے میں وصول کنندگان جو ہے ریسیور کی تقرری عدالت کی ڈسکریشن پر ہے اور اس زمن میں ریسیور کے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے اس کی تمام ذمہ داریاں جو سی پی سی یعنی کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ میں دیئے گئے ہیں اس کی مطابق لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ ایز اے سپیسیفک ریلیف کہاں ملے گی آپ کو سیکشن فورٹی فور سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون میں اب میری بات میرا خیال ہے مرے دوستو آپ کو کچھ سمجھ لگ گئی ہوگی اب بات چلتی ہے کہ جب کسی عدالت میں کسی جائدات سے مطلق کوئی سوٹ جو ہے روان ہے زیر سماعت ہے اور جائدات کے ضائع ہو جانے یا فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے منتقل کر دیے جانے کا خطرہ ہے تو عدالت ایس اپنے حکم سے ایسی جائدات کی لیے حفاظت اور انتظام انسرام کے لیے کسی شخص کو رسیور کے طور پہ جو ہے مقرر نگران مقرر کر دیتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رسیور کے حوالے سے سی پی سو انیس سو آٹھ ہمیں ہر چیز پروائیڈ کرتی ہے اور اسی کے مطابق ہمیں جانا پڑے گا برسیور پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکی ہیں اور لا لیکچرز بی سلیم یکوب میرا جو چینل ہے وہاں پہ آپ کو رسیور مل جائے گا اور اس پہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ تک کی میرا خیالہ ساری ڈسکشن کی ہوئی ہے اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ جو رسیور ہے جائدات کی نویت کے مطابق اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے اس کی پیداوار وصول کرتا ہے اس کو درست حالت میں رکھنے کے لیے کوئی بھی ضروری اقدامات کرتا ہے اور اب رسیور کے جو حقوق و فرائض اور اختیارات کا تائین جو ہے وہ کوٹ کرتی ہے اور وہ کیسے کرتی ہے سی پی سی انیس وارٹ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہتی ہے اصل میں رسیور مقرر کرنا ایز ای سپیسیفک ریلیف کا جو مقصد ہے وہ ڈسپیوٹڈ پروپرٹی کو دعوے کے فیصلے تک نقصان ہونے سے بچانا اور اس کی حصیت کو کم ہو جانے سے روکنا اور اس سے حاصل ہونے والے جو مفاد ہے اس کو محفوظ کرنا اور انہی فرائض کی ادائیگی کے لیے جو ہے عدالت کیا کرے گی رسیور مقرر کر دے گی تو اس حوالے سے میرے دوست دو ہزار چھے وائیلار پیج ایٹ ٹو ایٹ اور دو ہزار چھے وائیلار پیج ایٹ ٹو ایٹ جو کے اندر ہمیں تمام ایک ایسا نیاب کی حصیت تھا جو ابھی دو ہزار اٹھارہ تک کی تمام جو کی حصیت ہیں اس میں بھی یہ ری ویزٹ کیا جاتا رہا ہے ضرور دیکھئے گا اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو بات چلی جاتی ہے ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس کی کہ دستاویزات کی تصیح کرنا اس کو ریکٹیفائی کرنا جو ہے وہ بھی ایز سپیسیفک ریلیف کے موڈ کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے اور سیکشن تھرٹی وان سے لے کے سیکشن تھرٹی فور تک میرے دوستو آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس کو ہی ڈیل کرتی ہے اور کسی بھی جو دستاویز جو دستاویز ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ملے گا سپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن تھرٹی وان سے لے کے سیکشن تھرٹی فور تک آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی ایز ایس سپیسیفک ریلیف جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس ہو سکتی ہے اور اس سپیسیفک ریلیف کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے سیکشن تھرٹی وان سے لے کے سیکشن ترٹی فور تک کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کی اصلاح جو ہے ریکٹیفیکشن کب کی جا سکتی ہے کسی خاص دستاویس سے پارٹیز کی نیت کیسے جانی جا سکتی ہے یا اس کی ریکٹیفیکشن کس طرح سے ہونی ہے کیا کی جانی کرینی انصاف ہے یا نہیں ہے اور انسٹرومنٹ کے حصول کیا ہیں اور جو ایسے موحد تاجات جو کہ ریکٹیفائیڈ ہیں ان کی سپیسیفیک پیفارمنس کس طرح سے آپ نے کروانی ہے اس بات کے اوپر آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی نائن عود ہائی کوٹ کا ایک لینڈوارک ججمنٹ ہے جو کے بعد میں دو ہزار سترہ اٹھارہ تک ججمنٹس میں جو ہے ریوزٹ کی تاجاتی رہی ہے پیج ٹین کے اندر اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ففٹی سیون اسام آئی کوٹ پیج فورٹی نائن کی بڑی اچھی ججمنٹ ہے اور اس کے حوالے سے ٹو تھاوزنڈ سی ایل سی پیج وان ایٹ ٹو سیون اور دو ہزار دو آیل آر پیج وان تھری ڈبل وان ہمیں گائیڈ لائنز فرام کرتی ہے تو دوستو اس کے بعد اگلا ہم موڈ آف سپیسیفک ریلیف پہ چلے چلتے ہیں جو کہ ریسیشن آف کانٹریکٹ ہے یعنی موحدے کی منصوحی ہے موحدے کی منصوحی بھی ایک اہم موڈ ہے سپیسیفک ریلیف کا یعنی کوئی شخص جو کسی تحریری موحدے کے اندر دلچسپی رکھتا ہو اس کی تنصیح یا منصوحی کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور عدالت کو کچھ گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں سپیسیفک ریلیف ایکٹر ایٹین سیونٹی سیون میں کہ جی آپ نے کس طرح سے کسی موحدے کو منصوح کرنا ہے اور وہ ہمیں کہاں سے ملیں گی سیکشن تھرٹی فائیو سے ریسیشن آف کانٹریکٹ یعنی ان فساہ موحدات یعنی موحدوں کو منصوح کرنے سے متلکہ ہے اور میرے دوستو سیکشن تھرٹی فائیو سے یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور یاد رکھے گا یہ تھرٹی فائیو تھرٹی سیکس تھرٹی سیون اور تھرٹی ایٹ یعنی پینتیس سے لے کے اٹھتیس تک جو سیکشنز ہیں سپیسیفک ریلیف ایکٹر ایٹین سیونٹی سیون کے وہ ایسا سپیسیفک ریلیف حاصل کرنے کا موڈ ڈسکرائب کرتی ہے جس کے ذریعے آپ موحدات کو منصوح کروا سکتے ہیں یعنی کسی موحدے میں دلچسپی رکھنے والا کوئی شخص کسی موحدے کی تنسیخ جو ہے وہ کب کرا سکتا ہے کس غلطی کی بنا پر تنسیخ کرا سکتا ہے اور سپیسیفک پیفارمز کے دعوے میں جو ہے متبادل پریئر کے طور پہ متبادل ریمیڈی کے طور پہ ریسیشن آف کانٹریکٹ کو کیسے لیا جا سکتا ہے اور کینسیلیشن آف کانٹریکٹ کی صورت میں عدالت کو تنسیخ کس طرح سے کرنی چاہیے البتہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپیسیفک ریلیف ایکٹر ایٹین سیونٹی سیون ایکوٹی جسٹس اینڈ گوڈ کنسائنس پہ بیس کرتا ہے اور عدالت نے جو ہے وہ ایکوٹی کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے آگے چلنا ہے مثلا فرض کریں امتیاز ایک مختار ہے اور اس کی کلائنٹ جو ہے جس کو رانی بھی بھی ہے وہ ایک ہندو بیوہ ہے وہ ترقیب دیتا ہے کہ وہ اپنے خرض کرز خواہوں کو وہ جو رانی ہے فریب دینے کے لیے اپنی پروپرٹی جو ہے وہ امتیاز کو جو کہ ایک مختار ہے اس کا اس کو منتقل کر دے ایسی صورت میں دونوں فریقین کا قصور کتنا ہے برابر ہے کس کو دھوکہ دینا جاتے تھے کرز خواہوں کو تو رانی ایسی دستاویز منتقلی کو منصوح کرانے کا حق رکھتی ہے کہ جناب میرے ساتھ تو کھا فریب ہو گیا مجھے اس نے کہا تھا کہ کرز خواہوں سے تمہیں بچاؤں گا پروپرٹی میرے نام کر دے میں نے اس کے نام کی اب یہ معاہدہ جناب لے کے آگیا ہے تو یاد رکھے گا کہ کسی بھی معاہدے کو تنصیح کرنے سے پہلے عدالت جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ معاہدہ کیا قابل تنصیح ہے اور مدعی کی جانب سے تنصیح کیا جا سکتا ہے دوسری بات دیکھے گی کہ معاہدہ ایسی وجوہات کی بنا پر جو کہ غیر قانونی ہوں جو اس کی صورت سے زاخر نہ ہوں ان کا ڈیفینڈنٹ پر بنسبت مدعی زیادہ الزام ہوتا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے مختار جو تھا امتیاز اس نے کہا کہ یہ پروپرٹی میرے نام لگا دو تا کہ تمہارے سے لوگوں نے کرزہ لینا ہے اس کو ان کو پتا ہو کہ اس کے پاس پروپرٹی کوئی نہیں ہے اس کے پاس اگر جو سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی کوئی ڈگری یا کانٹریکٹ ٹو ٹو ٹے کے لیز جاری ہوئی ہو اور پرچیزر یا لیسی جو ہے وہ مزید قیمت یا دوسری رقم جس کی ادائیگی کا اسے عدالت نے حکم دیا ہو تو اس کی ادائیگی سے کاثر رہا ہو تو اس صورت میں کوئی ڈرامے بازی کانٹریکٹ کی صورت میں آ جاتی ہے تو پھر پیہ جو سیکشن تھرٹی فائیو سے لے کے سیکشن تھرٹی ایڈ تک واضح کر دیتی ہے اور امپاور کرتی ہے ایک کمپیٹنٹ سیول کورٹ کو کہ وہ ایسے کانٹریکٹ کو منصوح کر دے اس حوالے سے آپ پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی فور لاؤر آئی کورٹ پیج ٹو ایٹ زیرو انیس سو اٹھانوے ایمل ڈی پیج نائن سیون فور دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج وان ڈبل ایٹ فائیو جو کہ بیس کرتا ہے آل انڈیا ریپورٹر انیس سو سترہ کلکتہ آئی کورٹ پیج سیون ایٹ سکس میں اور دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج وان ڈبل ایٹ فائیو میں اسی کیس کو ری ویزٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر میرے دوستو آگے بعد چل نکلتی ہے مزید اگر ہم موڈ آف سپیسیفک پرفارمنس سپیسیفک ریلیف کو دیکھیں تو ہمیں کینسیلیشن آف انسٹرومنٹ جو ہے وہ بھی سامنے ایز ریلیف آتی ہے کہ ایک سپیسیفک ریلیف کے طور پر کس طرح سے سیکشن تھرٹی نائن سیکشن فورٹی اور سیکشن فورٹی ون جو ہے یہ ہمیں واضح کر دیتے ہیں کہ دستاویزات کی انسٹرومنٹس کی منصوحی جو ہے وہ ایک اچھا موڈ ہے سپیسیفک ریلیف دینے کا کہ دستاویزات کی تنصیح کی بابت جو ہے یہ عدالت کب کسی انسٹرومنٹ کو منصوح کا حکم دے سکتی ہے کونسی جو دستاویزات ہیں وہ کس طرح سے جزوی طور پر منصوح کی جا سکتی ہیں جن کے حق میں دستاویزات کی تنصیح کی گئی ہے اور عدالت اس کے معافضے کے مطلق کیا حکم دے سکتی ہے اس حوالے سے دو ہزار چودہ وائل آر پیج نائن فور سیون دو ہزار دس سی ایم آر پیج نائن سیون ایٹ دو ہزار بارہ سی ایم آر پیج سکس فائیو سکس دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان سکس فور وان دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان فائیو نائن سیون اور دو ہزار تین ایم آر پیج وان فور زیرو دو ہزار دس سی ایل سی پیج وان سیون زیرو ایٹ اور دو ہزار نو وائل آر پیج وان سکس ڈبل ایٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے بڑے اچھے انداز سے انٹرپٹیشن دیتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے چاہیں تو نومی نومہ موڈ ہے یہ کہ سپیسیفک ریلیف کے طور پہ عدالت کونسا اور موڈ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے جو کہ سیکشن فورٹی فائیو سے لے کے سیکشن ففٹی وان تک ہمارے سامنے آتا ہے سیکشن فورٹی وان سے لے کے سیکشن فورٹی فائیو سے لے کے سیکشن ففٹی وان تک آتا ہے فورٹی فائیو سے ففٹی وان میں سرکاری خدمات کی جبری تکمیل کے مطلق جو ہے وہ وضع شدہ قانون موجود ہے پریونٹیو ریلیف جس کو کہا جاتا ہے انصدادی ریلیف جو ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ نائنٹین ایٹی وان میں جو ہے روین ان فیڈرل لا آرڈیننس جو ہے اس کے ذریعے اس سپیسیفک ریلیف کو جو ہے وہ خدف کر دیا گیا تھا بقاعدہ طور پر آرڈیننس نمبر ٹونٹی سیون کے ذریعے جو ہے انیس سو کیاسی میں جو انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹیز تھیں وہ بھی سپیسیفک ریلیف کے طور پہ انفورس کروائی جا سکتی تھی نائنٹین ایٹی وان سے پہلے پہلے لیکن پھر کیا ہوا نائنٹین ایٹی وان میں کہ ایک آرڈیننس نمبر ٹونٹی سیون دے دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نظر سانی اور ایلان بروہ تروق جو ہے انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹیز یہ کر دیا گیا اور سیکشن فورٹی فائیو سے لے سیکشن فیفٹی وان تک جو ہے وہ ویسے ہی اس پورے کے پورے چپٹر کو ہی ترق کر دیا گیا امیٹ کر دیا گیا سپیسفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون سے جبکہ اگر یہ موجود ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ آف پبلک ڈیوٹیز سب سے بہترین جو ہے وہ سپیسفک ریلیف کے طور پہ موجود ہونا تھا تو میرے دوستو ہم بات کر رہے تھے ڈیفرنٹ موڈز آف سپیسفک ریلیف کے جو کہ سپیسفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیورٹی سیون میں دیے گئے ہیں اب اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جائداد کا قبضہ لے کے واپس اصل مالک کو دیا جانا اصل حقدار کو دیا جائے اس حوالے سے سیکشن ایٹ سیکشن پانچ اے جو ہے وہ ہمیں انٹرپٹیشن دیتے ہوئے سیکشن ایٹ سیکشن نائن سیکشن دس اور سیکشن الیون جو ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ جائداد کا قبضہ لے کر جو ہے ایک واپس اصل مالک تک جو دینا ہے that is the the best mood of specific relief اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ بہترین موڈ ہے specific relief کو حاصل کرنے کا کہ عدالت کسی شخص کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرتی ہے جو کہ قانون اس کو باؤنڈ کرتا ہے اور سیکشن بارہ سے لے کے سیکشن تھرٹی تک جو ہے وہ اس بات کی ہمیں interpretation دیتا ہے پھر اس کے بعد ہم چل نکلتے ہیں سیکشن 53 سے سیکشن 57 تک جس میں preventive relief کو as a specific relief دے دیا گیا حکم امتنائی جاری کرتے ہوئے عدالت کیا کرتی ہے کہ ہمیں specific relief grant کرواتی ہے اور ہم حاصل کر سکتے ہیں پھر اگر ہم section 42 پہ چلے جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ تو پھر ہمیں declaration of rights جو ہے وہ عدالت دلواتی ہے ہمارے حقوق کا استقرار کرواتی ہے جو انکار کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے پھر اس کے بعد ہم section 44 کی طرف آ جاتے ہیں پانچویں نمبر پہ کہ جب کسی property کے ضائع ہونے کا کی مدد اس کے کم ہونے کا کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو عدالت جو ہے appointment of receiver as they specific relief کرتی ہے section 44 کے تحت پھر ہم چھتے نمبر پہ چلے گئے تھے rectification of instruments کے اوپر section جو تھی 31 سے لے کے section 34 specific relief ایکٹ 1777 نے ہمیں guidelines فرام کی تھی پھر ہم ساتھویں نمبر پہ چلے گئے تھے معاہدات کی منصوحی کی طرف معاہدات کی منصوحی جو ہے وہ ہمیں section 35 سے لے کے section 38 تک specific relief ایکٹ 1777 نے ہمیں guide کیا تھا کہ restriction of contracts جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے کروانی ہے اور کس طرح سے عدالت نے کرنی ہے پھر ہم آٹھویں نمبر پہ آخری جو بات ہم نے discuss کی وہ تھی cancellation of instruments کی جو ہم کس طرح سے as a specific relief کے mood کے طور پہ اس کو اپنا سکتے ہیں اور عدالت کے لیے کون کون سے guidelines ہیں کہ وہ اس نے کن اصولوں کے مطابق دستاویزات کی منصوحی کرنی ہے اور section 39 سے لے کے section 41 جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ guideline دے رہی تھی آخر میں ہم نے بات کی کہ enforcement of public duties جو کہ section 45 سے 51 تک تھی یہ 1981 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے حدف کر دی گئی تھی اور واضح گر دیا گیا کہ enforcement of public duties جو ہیں یہ specific relief نہیں ہے تو دوستو دعاوں میں مجھے یاد کی رکھیے گا specific relief کو grant کرنا اور ہمیں as a client لینا جو ہے اس کے مختلف جو different moods ہیں وہ art moods تھے جو ہم نے discuss کیے دو نشستوں میں ہو سکے تو دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ ہم سب پہ رحم کرے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ ڈیویویویویویویویویویویویویویویویویوویویویوویویویویویویویویوویویوویویوویوویوویویویوویوویوویوویوویوویوویوویوویووویوویوویوویوویوویوویوویوویوویووویوویوووویوووویوویوویوووویووویوویوووویووووووووویووویووووووووویوووویوووووووویوو